یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں فعض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفتہ وَجَاءَتْ سَكَرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ ذَلِكَ مَا كُونَتَ مِنْهُ تَحْيِّدَ حضرین اگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے سلسلہ وار دروس چل رہے ہیں اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ موت کی حقیقت کیا ہے پھر سکرات الموت کیا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں اور پھر کل ہم نے معلوم کیے حسن خاتمہ یعنی اچھی موت کی علامات کیا کیا ہیں آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ موت کے وقت میں تکلیفیں اور سکرات کی قیفیت تاری ہونے کی حکمت کیا ہے کیوں سکرات الموت تاری ہوتی ہے اور مومنوں کے ساتھ بھی یہ معملہ ہوتا ہے ان کو بھی بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جیسے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی معلوم کیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کو دیکھ کر ہم پہلے تو سکرات کو ناپسند کرتے تھے مگر آپ کی سکرات کی حالتوں کو دیکھ کر موت کی سکتیوں کو دیکھ کر ہم نے دوسروں کے لیے اس کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا اور آپ خود وفات کے وقت میں ترپتے ہوئے بار بار اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات کہ موت کی سختیاں بہت کٹھین ہیں تو یہ موت کی سختیاں سکرات الموت کی کیفیت کیوں تاریح ہوتی ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے سکرات کی حالت میں ہر ایک کو جانا ہے وَجَاَتْ سَكَرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ سکرات الموت کا آنا برحق ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْحُ تَحِيد جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے کوئی بچ نہیں پائے گا ہر ایک کو آنا ہے لیکن یہ جو سکرات کی کیفیتیں ہوتی ہے کیوں کیا وجہ ہے پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ جب ہوا ہے تو ظاہر سے بات دیگر لوگوں کا کیا کہنا ہے سکرات الموت مومن پر جب تاری ہوتی ہے تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ سکرات کس کو کہا جاتا ہے اصل میں سکرات سکرات کے معنی ہوتا ہے بے ہوشی مدھوش ہو جانا بے ہوش ہو جانا سکرات کی کیفیت وہ ہے کہ جب انسان پر اس طرح کی کیفیت تاری ہو کہ وہ گویا کہ مدھوشی کے عالم میں چلے جائیں زبان لڑکھڑا جائیں اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ انسان مرتا بعد میں ہے جان بعد میں نکلتی ہے پہلے زبان پڑتی ہے اسے لئے اس زبان کا صحیح استعمال کیا کریں زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور گویا کہ اس کی عقل پہ ایک پردہ جیسے پڑ جاتا ہے اور بس اوقات بعض لوگوں کی عقل ٹھکانے پہ رہتی ہے ایک دم صحیح سلامت رہتی ہے اور اس تعلق سے کہ بعض لوگوں کی عقل ٹھکانے پہ رہتی ہے صحیح سلامت رہتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو سکرات کی قیفیتیں ہوتی ہیں تو اس وقت کیا کچھ حالتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا اس وقت تو انسان اس وقت کی قیفیت کو انسان تو بیان نہیں کر سکتا ہے بیان کرنے سے وہ قاسر ہیں تاہم جس کو کہ مصدر کے حاکم میں امام حاکم نے روایت کی ہے کہ عمر بن آس وہ کہتے ہیں کہ موت کی قیفیت سکرات کی قیفیت جب آ جائے یہ عجیب قیفیت ہوتی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی ہے وہ اس دنیا سے گویا کہ غافل ہو جاتا ہے اس کی عقل دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو کہا کہ کیسے وہ بیان کر سکتا ہے جب عقل ٹھکانے پہ نہ ہو تاہم بساوقات بعض لوگوں کی عقل ٹھکانے پہ رہتی ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ اِبْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا یعنی ان پر سکرات کی قیفیت تاری ہوئی پھر وہ ہوش میں آئے پھر وہ ہوش میں آئے تو اس کے بعد ان کے بیٹے نے پوچھا کہ عبو جان فَصِفْلَنَ الْمَوْتِ وَأَقْلُكَ مَعْك آپ کی عقل جب ٹھکانے پہ تھی تو موت کی یہ جو سکرات کی قیفیت ہے ذرا ہم کو بھی بیان کیجئے ہم کو بھی بیان کیجئے صف لنا ہمیں بھی موت کی قیفیت بیان کیجئے فَقَالُ انہوں نے کہا یا بُنَا اے میرے پیارے بیٹے الموت اجل من ایوسف موت کے سکرات کی قیفیت تو اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں جملے میں بیان کیا نہیں جا سکتا ہے تاہم کچھ تشویحات کے ذریعے سے کچھ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وَلَكِنِّسَ أَصِفُ لَكَ مِنْهُ شَيْعَا کچھ بیان کرتا ہوں اَجِدُنِي كَأَنَّ عَلَيَّ عَلَىٰ أُنُوْقِ جِبَالُ غِدْوَا میں ایسا محسوس کر رہا تھا گویا کہ میرے کندھے پہ یہ ردوہ پہاڑ ہے نا بہت بڑا پہاڑ وہ پہاڑ میرے کندھے پہ رکھ دیا گیا اب سوچو ایک پہاڑ انسان کے کندھے پہ رکھا جائے کیا اس کی قیفیت اور حالت ہوگی وَعَجِدُنِي كَأَنَّ فِي جَوْفِي شَوْكُ السَّلَا کہا کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ پیرے پیٹ میں انتڑیا نہیں ہے کاٹے ہی کاٹے ہیں کاٹے ہی کاٹے ہیں ایسی چُبن ہیں ایک تو بوجھ سر پہ اتنا بڑا ایک پہاڑ جیسا بوجھ ہیں اور پیٹ میں کانٹے جیسی کی قیفیت ہے چُبن ہیں تکلیف ہے پیٹ کے اندر اور یہ صحابی رسول ہیں یہ صحابی رسول ہیں عمر بن عاص وَعَجِدُنِي كَأَنَّ نَفْسِ تَخْرُجُ مِن ثَقْفِ عِبْرَةِ اور گویا کہ میں اسے محسوس کر رہا ہوں کہ میری جان کو سوئی کی سلائی میں سے نکالا جا رہا ہے اللہ اکبر سوئی کی جو سلائی دیکھے ہیں نا سوئی کتنا بارک ہے وہ سوئی کی جو سلائی ہوتی ہے چھید رہا ہے گویا کہ اس میں سے مجھے گزارا جا رہا ہے اب سوچو کہ اس میں سے آپ کو اگر ٹھوسا جائیں اس کے اندر داخل کر دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی اللہ اکبر یہ تو تھوڑی سی قیفیت انہوں نے کہا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں تاہم کچھ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ اکبر اس کو امام زہبی نے اس پر سکوت اختیار کیا اور تلخیص میں اور مسدر کے حاکم میں امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حضر نگرامی یہ ہے کئیفیت یہ کئیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کئیفیت اور ایک صحابی کی یہ کئیفیت ہے تو اب سوچے ہما شما کا کیا حال ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین اب یہ جو کئیفیت ہے تاریخ کیوں ہوتی ہے بھائی اس طرح کی کئیفیت تاریخ کیوں ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کئیفیت تاریخ ہوئی اس صحابی اکرام بھی ہے اور کسی کو اس سے راہ فرار نہیں ہے اہل علم نے لکھا ہے اس کی دو تن حکمتیں ہیں دو تن حکمتیں ہیں کہ کیوں انسان پر اس طرح کی سخت کئیفیت تاریخ ہوتی ہے پہلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو ایک اونچا مقام دینا چاہتا ہے بندے کو ایک اونچا مقام دینا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوتی ہے اتنی نیکیاں نہیں ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے بیماری تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے اس پہ سبر کرتا ہے سبر کرتا ہے یا اس کے جان میں اس کے مال میں اس کی اولاد میں اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آزماتا ہے اور اس کو شکلبانی نے صحیح قرار دیا ہے امام مندری نے ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے ابن ماجہ اور عبدود و غیرہ میں روایت ہے سیسنت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ اللہ کے پاس اس کا ایک مقام منزلہ ہے فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ اپنے عامال کے ذریعے سے اس کو پا نہیں سکا اور موت کا وقت قریب بھی آگیا ابتلاہ اللہ فی جسدی اللہ موت سے پہلے اس کے جسم میں بیماری دیتا ہے او مالی یا مالی آزمائش سے اس کو دوچار کرتا ہے او فی ولدی یا اس کی اولاد کو وفات دے دیتا ہے ثُمَّ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ پھر اس کے بعد وہ سبر کرتا ہے اس پر حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنزِلَةِ اللَّةِ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی سبر کی وجہ سے اس مقام پہ فائز کرتا ہے اور یہی بات ہوتی ہے موت کے وقت میں کہ کچھ نیکیاں کم ہیں موت کے وقت میں سختیاں ہوتی ہیں اس سختی کی وجہ سے اللہ اس مقام پہ پہنچاتا ہے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی گناہ نہیں آپ کا تو وہ آپ کی نیکیاں بھی بے شمار ہیں تو آپ پر کیوں ایک عیفیت تاری ہوئی اگر کسی کے گناہ نہیں ہے موت کے وقت میں سکرات کی بڑی تکلیف اس کو ہو رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ گنے گار تھا یہ سوچو کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے دنیا میں اچھی بات ہے آخرت کے سزا سے بچ جائے گا اور اگر وہ انسان نیکوکار تھا نیکیاں بہت تھی پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ سوچو دوسرا مقصد ہے رفے درجات اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ تکلیف میں سکرات الموت ہو یہ موت سے پہلے کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے اور کبھی کوئی کافر انسان ہے آسانی سے موت ہو جاتی اس کی کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو اور عذاب دیں موت کے وقت میں تکلیف نہ دے کہ اس کو اور عذاب دیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیط ہے ہم اس پہ کچھ کہا نہیں سکتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبن لعمر المومن مومن کی عجیب شان ہوتی ہے اس کا سارا معاملہ خیر کا ہوتا ہے اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا اس کے لئے خیر ہے آسانیہ ہے آسودگی ہے شکر کرتا اس کے لئے خیر ہے اور نبی نے یہاں تک فرمایا انسان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چپتا ہے مومن کے پیر میں اس پہ وہ سبر کرتا ہے اللہ اس کو بے شمار عجر دیتا ہے تو کانٹے کی چوبن سے اگر اللہ بے شمار عجر رکھا ہے موت کے وقت میں اتنی سختیاں اگر ہو تو اللہ کتنا عجر رکھا ہوگا یہ حکمتیں ہیں اہل علم نے ان حکمتوں کو بیان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے کہ موت کے وقت میں انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور مومنوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا رفع درجات کا ذریعہ بن جائیں فتول باری میں ابن حجر اسقلنی رحمہ اللہ نے انہی کو بیان کیا ہے کہ یہ حدیثیں اس بات تر دلالت کرتی ہیں کہ شد ان شدت الموت لا تدلو علا نقص فی المرتبہ کہ موت کے وقت میں اگر سختی ہو رہی ہے تو آدمی کا مقام مرتبہ کم ہے وہ مومن نہیں ہے گنے گار اس کی باعث کی دلیل نہیں ہے بل ہی للمؤمن اما زیادت فی حسناتی اس کے نیکیوں میں یا تو اضافہ ہوگا یا اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی یا رفع درجات ان تین اسباب کے تحت ایک زیادت فی حسناتی اس کے حسنات میں اضافہ کر کے نیکیوں میں اضافہ کر کے اونچہ مقام اللہ انعیت فرمائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی تکتیر ہے اور تیسرا یہ ہے کہ رفع درجات ہیں اللہ تبرکتالہ کسی بھی چیز سے خالی نہیں رکھا ہے یہ مومن کے لیے سکرات الموت کی قیفیت اس لیے تاریح ہوتی ہے تاکہ ان کو یہ فائدہ ہو ایک حدیث ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان موت کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی اس کو بھی ناپسند کرتا اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور نبی نے خود فرمایا کہ دیکھو وہن جو تمہارے اندر آ جائے وہن تو کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت وہن جب آئے گا اور ساری دنیا والے تم پر حابی ہو جائیں گے ساری اقوام تم پر قابض ہو جائیں گے کب ہوگا کہ وہن آئے گا وہن کیا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت موت سے نفرت کب ہوتی ہے تو حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی ہے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6507 ہے کہ موت کے وقت میں فرشتے آتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ہم تو جسم کو کفن پہناتے ہیں فرشتے روح کو کفن پہناتے ہیں فرشتے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں یہی لفظ ہے اور روح کو کفن پہنا کے لے کر جاتے ہیں نیک انسان مومن کے سامنے آتے ہیں اس کو جنت کی اللہ کی رزوان اور اللہ کی رضا مندی کرامت اور شرافت اور عزت کی بشارت دیتے ہیں فَلَيْسَ شَيُّنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ اس کے سامنے جو جنت کے مناظر جو خوشخبریاں جو بشارتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر اب اس کے لئے چیز ناپسنددگی نہیں ہوتی ہے وہ چاہتا ہے خوق آتا ہے کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ سب ملتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں موت کے وقت میں ظاہری طور پر گرچے گھر بار سے دور اپنے بیوی بچوں سے جدائی کا غم ان کو ہوتا ہے لیکن یہ جو بشارتیں ہیں نا یہ بشارتیں ان پر اور زیادہ خوشی کی گھڑی لے کر آتی ہے جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مزی موت میں بھی مسکراتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر یہ بہترین بشارت ہیں اب اس وقت مومن کے دل میں شوق وائدہ ہوتا ہے موت آئے اور ہم اللہ سے جا کے ملے اللہ اکبر یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت میں چہرے پہ مسکر مسکراہت حشاش بشاش چہرہ درو تازہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ بلال یہ حشاشیت بشاشیت کا راز کیا ہے موت کے وقت مسکراہت کا راز کیا ہے کہا کہ غدن القحبہ غدن القحبہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں وہ محبوب جن کو غیب سے میں نے اہد اہد کا نعرہ لگایا جس کی وجہ سے مجھے سنگ لاک وادیوں میں گھسیٹا گیا مارا گیا پیٹا گیا سینے پہ پہاٹ اور پتھر رکھا گیا وہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں خوشی ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ اکبر خوشی کا موقع ہے مومن کے لئے خوف زدہ نہیں ہوتے غم زدہ نہیں ہوتے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ یہ جنت سے تم بشارت قبول کر لو یہ جنت کی خوشکبری دی جاتی ہے اور فرشتے کہتے یا ایتوہ النفس المتمئن ارجعی لارب کی راضیتا مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنت میں اور نکوکار بندوں میں داقل ہو جا آجا تو متمئن ہے متمئن ہے تو ایسے آدمی سے اللہ بھی ملاقات کی تمانہ کرتا ہے اللہ ملاقات چاہتا ہے کہا تو ایسے آدمی فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ یہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اس کے برقس وَإِنَّ الْكَافِرِ اِذَا حُدِرَ بُشِّرَ بِعَدَابِ اللَّهُ اللہ اس کی بھی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کیا ہوتا اس کے روح کو جہنم کے ٹاٹ میں بدبودار انداز میں لے جایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اللہ کہتا ہے اس سے مجھے ملنا نہیں ہے اس سے مجھے نہیں ملنا ہے فرشتے بھی کہتے ہیں خبیص روح کہیں خبیص جان اس کو آسمان کے مجگہ نہیں ہے اس کو پھینک دو وہیں سے آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے اللہ اکبر اب سوچو کوئی جھولے پہ جھولا نیچے آتا تو اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے اگر وہیں اس کو پھینک دیا جائے چیختا ہے چلاتا ہے زمین کے تہ میں جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کو زمین کے نیچے سجین میں قائد کر دو سجین میں قائد کر دو اس کی یہ حالت ہوتی ہے اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے یہ اس کا مطلب ہے مفہوم ہے تو سکرات الموت کی قیفیتیں اور اس کی حکمتیں یہ رہی دعا کی جربالالہ ہمیں اور آپ کو سکرات الموت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہماری تکلیفوں کو پریشانیوں کو مسئیبتوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور رفع درجات کا ذریعہ بنا دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ میں حمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ ان تستغفر و قطو بلائکو صلی اللہ بن محمد